اسلام علیکم ناظرین پرگرام شہنڈے اور سمینہ وقار ایمٹی ایم پاکستان اور پی ایس پی کے ایک دوسرے پر الزامات کی حقیقت کیا وہ پیار اور اتحاد جو ایک ہی دن میں ختم ہو گیا اور دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہم نے دیکھی اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر کراچی میں جو سیاسی اتحاد کی ناکامی ہے وہ اتحاد جو ہونے جا رہا تھا وہ کس قدر ضروری ہے کراچی کے عاملے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس پر بات کریں گے اور کیوں یہ اتحاد ٹوٹا اچھا یہ ٹوٹا ہے یا یہ دوبارہ سے جنڈے کا دونوں پارٹیس کی طرف سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ دروازے بلکل بند کر دیئے گئے اب وہ ادھ کھلا دروازہ چاہ کھلے گا چاہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے دوبارہ سے یا نہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت سارے الزامات ہیں جو NQM پاکستان نے لگائے ہیں PSP پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو PSP کے رہنما مصطفیٰ کمال نے جب کہی تو وہ منظر عام پر آئی اس ساری سیچویشن میں سن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد ہے وہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے کیا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خیٹ ہے اس قسم کے اتحاد کیونکہ جہاں ہم PSP اور NQM کے اتحاد کو دیکھ رہے تھے وہاں ہم MMA کے اتحاد کی باتیں بھی سن رہے ہیں سو اس میں کتنی جان ہے کتنا دم ہے اس پر بھی بات کریں گے اور مقررہ وقت پر آم انتخابات جو ہیں وہ جمہوریت کے سہکام کے لیے ضروری ہیں کیا کوئی قبل وقت انتخابات کی کوئی ایسی سیچویشن نظر آ رہی کیونکہ بظاہر تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک سیاسی جماعت کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پر انتخابات ہونے چاہیے اسی میں جمہوریت کا حسن ہے سینیٹر جعوید اباسی صاحب پاکستان مصرین ملون سے آپ کا تعلق ہمارے ساتھ کہاں پر موجود ہیں بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے آیت اللہ درانی صاحب پاکستان بیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق سینیر رہنما تینکیو سو مچ اور کراکی سوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرزیا حمید نے ایم فی ایم پاکستان سے آپ کا تعلق بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپتہ داراکٹر صاحبہ آپ سے ہی کروں گی اور پھر میں چاہوں گی کہ میں سینیٹر صاحب سے بھی اس کا جواب لوں اور درانی صاحب سے بھی کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ایس پی اور ایم فی ایم پاکستان ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے اور چوبیس گھنٹے میں نوبت یہاں تک کہتے پہنچی اس کی اصل ریزن ہے کیا دیکھئے پی ایس پی اور ایم فی ایم یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو کہ پی ایس پی پہلے ماضی میں ایم فی ایم کا ہی ایک خیصہ تھی اور پی ایس پی کے جتنے وہاں جو لیڈران ہیں وہ بھی اور جو ایم کی ایم کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کراچی کی جو سیاقت ہے وہ بلکل ڈپرنٹ ہے ایس کمپیر چو دو آدھر پارٹس آف پاکستان اور انہیں یہ بات بلکل پتہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے کراچی کے استحقام کی بات جب ہم کرتے ہیں کراچی کی امن کی بات کرتے ہیں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تو ان تمام چیزوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمبوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سب بیٹھیں اپنے گریبنسز کو دور کریں اور ایک دوسرے کے منگرٹ کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم کوئی گجور کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بلکم کرنا چاہیے جو ایک دن کے بعد ایک مہمی پریس کانفرنس اور اس کے دوسرے دن ہی اس کا بریک اپ ہو گیا اس میں بھی ہمیں اس کو اگر ہم پوزیٹیف طریقے سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں نکلتی ہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایمٹی ایم کے جو اراکین تھے ہم لوگ جو تھے ہم لوگ بلکل کلور تھے کہ ہم لوگوں کا یہ پیچ اپ یا یہ جو جس طرح کی ایک ایم ایم ایک میں ایک ایلائنس کیا تھا ہمارا یہ ایلائنس بنے جا رہا ہے اور اس کی کس وجہ سے ہم ایلائنس بنا رہے ہیں لیکن مادرز کے ساتھ پی ایس پی کے جو ہمارے اراکین جو بھی لیڈران ہیں وہ شخص کلور نہیں تھے جس کی وجہ سے جس ان پر کانفرنس ہوئی ڈاکٹر فاروخ سبتار بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور مصطفیٰ کمال بھائی وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ جو گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جو تھے ہی وہ شکت کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اور جو ہم نے ایک مادرز کیا تھا وہ بلکل یقصر اس کے خلاف بات کر رہے تھے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا دوسری جو بات یہ ہے کہ اب مصطفیٰ کمال بھائی وہ ایک اور پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ اب ہمارے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سیاسی طور پر ہم ساتھ بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو اس کی بلکل بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ انکیم پاکستان کے بیہار سے کوئی فیصلہ دے گر کوئی اس کے جو نشان ہے یا اس کے نام سے کوئی بات میں پاپس آپ کی طرف آؤں گی آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا میں تھوڑا سا اپنے دوسرے گیسٹس کو دوں اور پھر اپنی کی باتوں میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ریز ہوتا ہے اس کا میں آپ سے دوبارہ جواب لوں گی سینیڈر صاحب جو فوزیہ صاحبہ نے کہا کہ ہم بڑے کلیر تھے اور ہمارا مائنڈ بلکل ہم صاحب واضح صورتحال میں گئے لیکن پی ایس پی اس پر اسے کلیرٹی نہیں تھی ان کے مائنڈ میں اگر کلیرٹی نہیں تھی تو یہ تنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی اور جیسے کہ پی ایس پی والے مصفحہ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جزاد ماں سے ہم لوگ جو ہے یہ آپس نے گفتو چنید جو ہے وہ ہو رہے تھے اور وہاں پہ ان کے ممبران بھی موجود تھے ان کے بھی موجود تھے اور سب کی افام و تفہین سے دستخط شدہ کاغذ بھی کل انہوں نے دکھایا تو پھر اس میں اس چیز کا کیا جواز بنتا ہے کہ آپ کے نظر میں یہ کیوں ہوا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ میں نے صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے ظاہر اپنی ایک کا موقع فتیہ ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ ان دونوں نے آپ کو بہت زیادہ ایس پوز کیا ہے کچھ آیا تھا کہ پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کسی اچانک کیا ہوا کہ یہ بالکل آپس میں آکے مل گیا انہوں نے کہا کہ ہم آگے چلیں جی اور ابھی میرا خیالہ وہ ایک طرح دن بھی ایک نہیں گزارا تھا لوگوں نے یہ خیال کرتے کہ یہ چلے گا نہیں ان کا معاملہ لوگوں نے خیال تھا کہ شاید کو افتا چال جائے گا پنڑا دن چال جائے گا ایک دن کے بعد اور اس کے بعد دونوں نے دوسرے کے الزمات لگائے جا تو ہوتا ہے چپ ہو جاتے کہتے ہیں جی ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو فاروق ستارک صاحب کی جماعت ان کے لوگوں نے انتہائی زماعت لگانے شروع کہ ہمیں پتہ ہی ہے ہمیں تو ریزائن کریں گے یہ کیوں کریں اسی طرح دوسری طرف بھی تھا ہمارا اس معاملے پر میں جب کوئی انٹریسٹ بھی نہیں اور نہ میں سمجھوں گے زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک بات چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر امان لینا چاہیے جو بڑی مشکل سے قائم ہوا ہے کراچی کے اندر لوگ پاکستان کا سب سے بڑا شہد جو سب سے زیادہ ہمارے ملک کی اکانمی میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا وہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے وہاں سے پتہ ہو رہی ہو رہی تھی لوگوں کو اغراب آئیت آمن کے لیے کیا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کئی گھینز اپنا کام کر رہے تھے یہ بڑی مشکل سے کراچی کے اندر بھال ہوئے ہیں اس لیے آمن کو خراب کرنے میں اگر کوئی مل کے خراب کرتا ہے کوئی اکیلے خراب کرتا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کا رستہ رکھنا چاہیے نمبر دو عطاف حسین صاحب نے جو باتیں اس ملک اسٹبلیشمنٹ کے خلاف اس ملک کے خلاف جو تقریزیں کی اور باتیں کی ہیں اگر ایک شبہ بھی یہ ہے کہ ان کا تعلق پھر بھی کسی زماعت سے کیونکہ فاروق حسین صاحب نے بہت بہت نکل کے کہایا کہ پاکستان اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہماراں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ بلکل بلدانش نہیں کر سکتے اگر یہ کہیں بھی معاملہ سٹیبلیش ہونے بھی ہو تو پھر ہمیں ضرور ان پر بات کرنے بھی چاہیے اور دیکھنا چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ دکھانے کے لیے اور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دوسری بڑی بات ہے کہ یہ مجھے پہلے دفعہ لگا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال نے اور فاروق ستار صاحب نے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کی ہیں مجھے لگتا ہے دونا سچ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کی ہے انہوں نے دونا ایک دوسرے کے بارے میں دل کو سچ کہہ رہے ہیں اس سے اب حقیقت ہم نے آگئی ہے کہ یہ منظر کیا یہ کہہ چاہتے کیا ہیں ایک دن کہتے ہیں ابھی یہ ہلتا ہے وہ سنسر بھی سی طرح کیا کرتے چاہیے بڑا دراما کے لیے کرتے ہیں اور دوسرے در بلکل پتہ چلتا تھا کہ مختلف ہے یہی وہ ہمیں یہ کر رہے ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ اب یہ بری سیریس ان کو تب ہی لوگ لیں گے کہ یہ سیریس نے پارلٹس کرے ہاں اگر چین کی عوان ان کو منخف کرتی ہے وہ ووٹ دینا چاہتی ہے ہم کسی طرح ان کا راستہ کو بھی ٹھوکے نہ لیکن ان کو چاہیے کہ اب مچورٹی کے ساتھ پارلٹس کریں بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ اب معاملات ایس ہیں کہ سیریسلی بات کرنی چاہیے چاہے پی ایس پی ہو چاہے پاکستان اور جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو پر الزامات لگائے اور وہی چیز انہوں نے ریپیٹ کی جو اس سے پہلے وہی دوسرے پر الزامات لگاتے تھے اور دونوں الگ الگ ہو گئے پھر ایک اٹھے گئے اور ایک ہی رات میں دوبارہ وہی ہم نے سیچویشن دیکھی اس ساری صورتحال میں کراچی کا امن جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نہایت ضروری ہے اب کیا کراچی کے امن کے لیے ان دونوں کا اتحاد بھی بہت ضروری ہے یا نہیں یہ الگ الگ رہ کے بھی اتحاد ہو سکتا ہے کام ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن دیکھیں پاکستان کی ایک اقتصادی شارت پہ کراچی پہ آج امکیم کی یہ جو صورتحال ہے یہ سیاسی تو نہیں رہا ہے غیر سیاسی غیر سنجیدہ کسیل سنجیدہ مجھے لگا در اصل لیڈرشپ کا کماڈ اور کنٹرول جو ہے نا وہ اتفاق سے پاکستان سے باہر ہے وہ آج بھی الطاف حسین کے ہاتھ میں اتفاق سے الطاف حسین کے بیچ میں سے اچانک جرل مشرف بھی اپنے کو اردو سپیکنگ مہاجر کا جو نا ایک لیڈر بھرا کر کے پولیٹیکل لیڈر کے ایسے سے آگے آنا چاہ رہے تھے تو اسٹیبشمنٹ کے جو الفاظ بیچ میں آ چکے تھے یا وہ کچھ ایک گھنٹے کے اندر اندر واپس ہو گئے وہ وہی چیزیں ہیں جو وہاں سے ایک جرل مشرف کے کمانڈ کی طرف جا رہا تھا وہاں اتفاق سے جو سابق گورنر جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے کہاں پہ دوبائی میں یہاں ان کا کچھ گروہ جو اینکیام کے آج کی موجودہ اینکیام کی صورتحال اس میں کوئی گروہ سکہ ہی بھی ہے اور کچھ قبائلی بھی ہیں یہ جو گروپ ہے جو اس طرف چلا گیا ہے ان میں سے زیادہ طاقت جو ہنگر رنگڑ گروپ کا ہے جو ہیدر آباد اور اس کا اس ایریا کو ڈیل کرتا ہے یہ جو اس طرف والے لوگ ہیں ان میں وہ اردو سپیکنگ شامل ہیں کہ جو کہ آپ میمان سٹیل کے ہیں جیسے فاروق ستار وغیرہ تو ان کے بھی جیسے ہمارے ہاں قبائلی معاملات ہیں وہاں پر بھی قبائلی معاملات جیسے سندھ میں ہیں جیسے سندھ سے نکل کر کے اب محمداد بٹو پیپس پارٹی سے فقعی معاملات ان کے اندر بھی طاقتور طریقے سے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا دوسرا جہانا گروپ کے سامن ان کے شامل ہیں لیکن ان تمام ایک لفظ جو ہم اور آپ مسلطل استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں آمن آگیا کراچی میں آمن آگیا تو میز یہ لوگ الگ ہو گئے تو معاملات اس کا مطلب ہے کہ چہار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کیسے پوائنٹ پر جا کر کے خرابیاں بسیار ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کر لیا اور ہماری تو وجہ سے کنٹرول ہو گیا ایک تو یہ پوائنٹ ہے جیسے طرف یہ کہ انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے کراچی اگر سی پیک بائے جائے کراچی آ جائے گا اور کراچی کے انویسمنٹ آ جائے گا تو کچھ جن پہلے امریکنز کی پوزیشن اور الطاف حسین کی پوزیشن ان تمام کو بھی ملا ہوگے میرا بار بار کہنا ایک ہے کہ جو امکیوم کے مہاجر قومی مومنٹ کے کوئی بھی شخص مہاجر ہو اس کے بارہ دروازے ہیں تو پوری دروازوں کا ایک ہی چابی ہے اور اس کا نام ہے الطاف حسین تمام الطاف حسین لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الطاف حسین ایک لاکھ درجہ یہ وہ ہے جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے پہلے سے ایسے تیز کرتے رہتے تھے الطاف بائی کے قریب یہ ابھی ایک دوسرے بائی ہیں ایک لمحے کے لیے بائی سے ہٹیں گے تو دوسرہ بائی ان کو فارغ کریں گے ہم نے ان کے اس کمانڈ کو اسٹوپشمنٹ کے کمانڈ کو حقیقی کے نام سے بھی پہچانا ہے جو یہ پہلے شروع تھا یہ جب ہم پیچھے چلے جاتے لیں ہمارے پاس چونکو پیپل پارٹی کو ہمیشہ انہی کے ساتھ مقابل ہے مسلمٹی گنون کا نہیں ہے چونکہ ان کا انٹریسٹ نہیں ہے لیکن ہمارا shot میرا انٹریسٹ خصوصی طور پر وہاں ہے بلوچ وہی رہتے ہیں صندhui وہی رہتے ہیں پشنیک وہی رہتے ہیں کشمیری وہی رہتے ہیں پسدرائکی وہی رہتے ہیں گلگتی وہی رہتے ہیں بلتی وہی رہتے ہیں تو پیپل پارٹی کا چونکہ تمام قومیتوں کے ساتھ واسطہ ہے اور وہ سب کراچی رہتے ہیں سندھ رہتے ہیں لہذا پیپلز پارٹی زیادہ سنسیٹیو ہے اینکیوں کے معاملے میں اگر کوئی اسٹیپلشمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم وہاں پر کراس سمجھتے ہیں اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف اور ان قومیتوں کے خلاف اس بات کو اس لیے ہم سنسیٹیو ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹیپلشمنٹ ایسا کوئی گیم نہ کریں جس کی بنیاد پر امریکنز بھی کراچی کو دیکھ رہے ہیں چینیز بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے بیچ میں سے ایسا کوئی کراس فائر نہ آجائے کیونکہ انڈیئرز وہاں پر آپ کے کہنے کے مطابق اس ساری سیچویشن کو جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں تو بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کتنی گھمبیر سیچویشن ہے اور صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا اتحاد ہونا اتحاد کا ٹوٹ جانا اگزامات لگانا ان کا جیسے کہنا کہ سب کی کڑی سب کی کنجی دروازہ ایک ہی ہے اور بار بار جو مکم پاکستان ہے وہ یہ کہہ چکی ہے بارہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بالکل الگ ہے تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ اس چیز کے اندر حقیقت ہے اور جو وہاں کی عوام ہے خصوصاں وہاں کی جتنی جو مکم کا کارکن ہے جو پی ایس پی کا کارکن ہے کیا وہ ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے کہ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں اور بڑی واضح ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ اس وقت جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب مجھے مصنوعی لگتا ہے یہ آرٹیفیشل ہے اور یہ کسی سکرپٹ کا ایک حصہ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری سوستحال سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ قومی سیاسی جماعتوں کو وہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور مصنوعی گروپ کھڑے کریں گے چاہے وہ لسانی بنیادوں پر یا مسلک کی بنیاد پر یا قبائل کی بنیاد پر وہ جب آپ کریئیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر بیک فائر کرتے ہیں جب وہ طاقتوار ہو جاتے ہیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں یہ چار پانچ دن سے جتنا بھی یہ سلسلہ چلا ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان ایشو ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے جس پر آگے چل کر مجھے نہیں پتا اللہ خیر کرے کہ یہ سب اس کا ایک دنلا کرنے کی صورتحال ہے اس کو مجھے نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے بڑی اچھی بات تھی بہت ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ایک عام آدمی جو پارلیمان میں کبھی نہیں پہنچ سکتا ایم کیو ایم کے ذریعے وہ پہلی بار گلی محلے کا لوگ آیا تو اس کو پورے ملک نے خیر مکتم کیا تھا اس کو ویلکم کیا تھا کہ عام آدمی الیکٹ ہو کر ایمانوں میں آ رہا ہے لیکن آپ نے جب صورتحال بدلی اور آپ نے دیکھا کہ جب اس سیاست کے پیچھے جو فلسفہ آ گیا وہ سیاست سے ہٹ گیا وہ وہ پھر خوف اور بہشت نے ایک جگہ لے لی اس کی اور اس خوف اور بہشت کی ذریعے آپ نے لوگوں کو مفتو کرنے کا جب سلسلہ شروع کیا کاف حسین کی جب پالیسیز بلکل یہاں ہو کے آئیں میں ایک اخبار نویز کیا اس یہ سے جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے جو پریشرز کراچی میں فیس کیا ہے وہ شاید ابھی کھل کر سامنے نہیں آیا لیکن وہ بہت سے آپ کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں کہ آرڈر کے بغیر حکم بغیر کوئی خبر اخبار کی اوپر یا نیچے نہیں لگ سکتی تھی تو اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ پریشن شروع ہوا ہے اور ملکل سینیٹر صاحب نے درست فرمایا کہ ایک امن جو ہے بڑی مشکل کے ساتھ بہال ہوا ہے اور جب اس اپریشن کے بعد وہ جو خوف کا ایک تسلط تھا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا اور جب خوف ٹوٹ گیا میں جانا تھوڑا سا مکمل ہو گیا کہ وہ اب خوف ٹوٹ ٹوٹ گیا ہے لوگ وہاں کے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب ستر کھال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اب یہ ماجر کارٹ جو ہے یہ آستہ آستہ ختم ہو رہا ہے اور اب لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو اجازانہ فضا میں فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ سارا سلسلہ ہٹانے یہ اوپر سے جو ایک رجیم آپ کو نظر آتی ہے چند نام نظر آتے ہیں یہ بے مہنی ہو جائیں گے جب لوگ فیصلہ کریں گے یہ بتائیے جناب فاظرہ فائبہ کہ پی 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 ایس پی اور اینکو ایم پاکستان کہ ایک دوسرے پر الزامات کی جو انکوائری ہے وہ جویشل انکوائری کیوں چاہتے ہیں اور یہ جو الزامات کی بھرمار ہوئی آپ نے کہا ابھی اپنی ارلیئر اپنی گفتگو میں کہ ہم کلیر تھے اور پی ایس پی جو ہے اس وہ کلیر نہیں تھی جبکہ مصطفہ کمال صاحب نے بھی یہ کہا اور وہاں پہ آپ کی پارٹی کے فاروخ ستار صاحب کے علاوہ دیگر رہنما بھی شامل تھے اور ساری براتیں بیٹھ کر تیہ ہوئی تو پھر اس کے اندر کسی بھی قسم کا ابحام یا کنفیوجن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوجن تھی جو ہم کلیر نہیں ہو سکی تو اتنی جلدبازی کی پھر کیا ضرورت یادر کلیر نہیں ہو سکی تھی تو کہلے ان کو کلیر کرنا تھا اس کے بعد بیٹھ کے بات کرنی تھی دیکھیں جلدبازی تو ہمیں کوئی جلدبازی نہیں تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جتنی سمیوٹری ہم کام کریں وہ زیادہ بہتر ہیں جمبوری تو آپ سیسلی ایک تینیور گزارا گیا اور اس کے بعد اب جو یہ تینیور آیا ہے ابھی ہر وقت یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں یا ڈوبی کے ڈوبی لیکن اس میں میں آپ کی جو بات کیا اور جو میرے یہاں دیگر بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے جو یہ بات کیا میں ان سے ہٹ کے بات کروں گی کہ جب ہم ہماری یہ خاص کلچر بن گیا ہے کرنے شروع کر دیا ہم اتنا فیچر ایک دوسرے پر اچھالتے ہیں اتنا پھینکتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم اس ٹائم پر وہاں کھڑے ہوں گے تو ہم اپنا اعتصاب کیسے کریں گے کیونکہ وہی کام ہم خود بھی کر رہا ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس ملک میں ان کو جمبوریت چاہیے یا نہیں چاہیے پہلے تو اس بات پر وہ کلیر ہو جائیں اور اگر جمبوریت چاہیے تو وہ سٹس پلیز جس سے جمبوریت کا پودا پروان چڑھیں نہ کہ آپ جمبوریت کی وہ کامپلے نکلتی ہیں اور آپ اس کو کارڈ دیتے ہیں اور جہاں تک یہاں ابھی کسی بھائی نے بات کی کہ یہ دونوں اور دوسرے پر کیچار اچھال رہے ہیں تو دیکھئے مجھے آپ ماضی میں پوری پاکستان کی سیاست کی اچھالا ہو اور بس جب پڑھا تو وہ دونوں ساتھ اکسروں کے بات گئے اس کی مثال ابھی ناجودہ حکومت موجود ہے نینلی کی جو حکومت ہے دیکھئے اب مجھے اب کمپیٹ کرنے دو بات آب تحمل سے سبھی جب یہ نینلی کی حکومت آئی گیا تو پیپل سارٹی کیا فرنگلی اپوزیشن کا نہو کردار ادا کر رہی جس پہ ایمکی ایم پیٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم نے کہا کہ کچھ ہمیں اپوزیشن ویڈر پیٹی کرتے کچھیں پوری چیزیں جائے جس پہ ان کو ایجسٹی کیا جا رہا دوسرا ہی جو الٹاس حسان کی بات پھاری ہے یہ پلیز لیکنی کلائر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چیز جو ہے ہمارے سر پر مسلسل تلوار کی طرح لٹکی ہوئے ہمارے ہواں ہمیں ہمیشہ ان کے میں وہ سیاست کی جس کی جو ایک نیا اس کا آپ نے دیکھا کہ نیا سیاست کھلا سیاست میں میں آپ کے پاس آتی ہوں وہ انہوں نے نہیں دیا جو میں چاہ رہی تھی جس کا جواب میں ان سے جاننا چاہ رہی تھی اس کا جواب انہوں نے ابھی بھی نہیں دیا میں اگر نیکس راؤنگ میں ان کے پاس واپس جاؤں گے پھر ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہوتا رہتا ہے ہر سیاستی جماعت دوسرے پر لگاتی ہے ہوتا رہتا ہے ہم بھی یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ جو سیاستی جماعت ہے یہ تو اندر ہی سے ایک ہی جماعت کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر وہی جماعت جو ہے اکٹھی ہوئی اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پر اضامات لگایا اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایمکیو ایم پاکستان کے نون لیگ سے بھی اس سے پہلے رابطہ ہوا پھر ڈاکٹر آسم سے ڈاکٹر فاروس ستار کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں کہ بلوج صاحب جو ہیں وہ بزرگاری صاحب سے بھی ملے تو کیا ایمکیو ایم جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی اتحاد چاہتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایس پی کی وجہ ہے کہیں اور اتحاد یہ تو جو ہوئی میں نے صاحبہ نے کہا ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ الزام نہ پیپس پارٹی نے انتہ لگایا نہ نون نے لگایا نہ جو نے لگا یہ ان کے اندر تھے انہوں نے اس وقت کے الزاماتیں جب یہ سارے اگٹھے تھیں یہ مصطفیٰ کمال کی جو باتیں تھی عطاو حسین صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ لوگ کس طرح مروائے گئے ہیں انہوں نے کہا مصطح سے کراچی کو لوٹا کس طرح گیا ہے کراچی کو کس طرح بدامنی کا شکار کیا گیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے اپنے لوگ کہا رہے ہیں جن کے یہ احساس اطاعت کرنے جا رہے تھے یہ اگر پیپس پارٹی کہی ہوتی ہے کہ اور جماعت کی ہوتی تو مجھے کوئی نہ ہوتا یہ کسی اور نے نہیں کہا یہ الزمات وہ ہیں جو ان کے پارٹے کے اندر لوگ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کا حصہ تھے جب یہ کام ہوئے ہیں بلکہ ایسے گھنانے کام ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی بدا سوچ بھی نہیں سکتا پھر بھی ہمارے ایمٹیو پاکستان سے دیکھوں جو الیکٹ ہو کے آتا ہے پارلیمان کے اندر ہمیں گسے سے رافتہ کرتے ہیں پارلیمان میں گسے سے بات کرتے ہیں پارلیمان کا کام یہی ہے کہ اگر کراچی کے لوگ یہ سمتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمیں ان کی عزب کرنے چاہیے اگر وہ کہیں کہ مصطفیٰ کمال وہ ورد دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان کی مندیک عزب کرنے چاہیے لیکن فری ان فیار الیکشن ہو کسی کا زور و دھاملی نہ ہو ہاں بڑی قیمت ادا کر کے کراچی کا عمل بار کیا گیا کراچی تین دانیوں میں کراچی کیا من کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دیکھنا میں یہ کہہوں کہ کل بھی ایک دوسرے کو یہ ایک بلزام دیتے تھے اگر ایک رات میں ہی اگٹھے ہو جائیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کل یہ ارتاب حسین صاحب کے ساتھ بھی اگٹھے ہو جائیں یہ تو میں بڑی چھینیس بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ دو تین جنوں سے کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مصطفیٰ کمال جو ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور یہ جو اس کے بارے میں قدم کرتی تھی ہم چھاکسی جماعتیں شاید اگٹھے ہو جائیں بیٹھنے کے سوال کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اس معاملے پہ جب یہ ایک لما پتہ چلا ہے کہ پریس کارسانس میں اگٹھے ہو گئے اور ایک کوئی دوسرا بھائی کہتا تھا دوسرا دوسرے کو بھائی کہتا تھا تو پھر یہ کل کوئی پتہ نہیں کہ کل جب دونہ اگٹھے ہو جائے پتہ چلے جالتا وہ شہر میں کے ساتھ ہے ہم نے بڑی قیمت ادا کیا تین دائیاں میں کراچی کا امان کو کسی صورت پر برباد نہیں ہونے دینا کراچی کا امان برقرار رکھنا ہے اس کے لیے کوئی پریس کارسانس میں کسی صورت پر ہونے دینا لیکن اگر وہاں کے لوگ جس کو چاہے اگر وہ پتہ سان کو وہ دینا چاہے تو ان کے ہمیں منڈیٹ کا اطرام کرنا چاہیے کل پیس پی کو موٹ دے تو ان کا منڈیٹ کا اطرام کرنا چاہیے اگر وہ پیپل پارٹی ہی ہماری جماعت کے طریقے ساتھ ہوتے خیصدہ وہاں کے لوگوں نے کرنا ہے کہ مستر ٹوگل میں کراچی کس کا ہے لیکن ہم سب کو مل کر کراچی کی عمل کو برقا رکھنا چونکہ وفات میں آپ کی حکومت ہے وفاتی اداروں کے حوالے سے کچھ الزامات رہنڈ ہیں میں واپس آپ کے پاس سوال کروں گی جو بات انہوں نے کہی جو پی ایس پی اور ایم پی ایم ہم نہیں سمجھ گئے کہ یہ آپس میں کبھی ایک ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ہوئے چلے بھلے ایک رات کے لیے ہوئے الگ ہو گئے آپ آگے کی سیچوئیشن نہیں پتا لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کل کو کیا معلوم کہ اگر یہ واپس الطاف حسین صاحب کی چھتری کی نیچے جانا چاہے سیچوئیشن آپ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ساتھ میں روز اول سے جس دن سے پی ایس پی مصطفیٰ کمار صاحب ابھی تک پی ایس پی کہ یہ الطاف حسین صاحب کا وہ اسکرپٹ ہے جس کی بنیاد پر وہاں پر جب ایک پلٹر پلانٹ شروع ہو چکا ہے کہ امن قائم کرنا ہے تو بہت سارے لوگ اس پلٹر میں آگے اس میں سے بلدیہ ٹاؤن میں ہونے والے واقعے کے بنیاد پر جو انرسٹیگیشن ہے وہ آگے موو کر گیا جب وہ آگے موو کر گیا تو یہاں پر جو شترانچ کی چالے ہیں یہاں تبدیل ہونے شروع ہو گئے ان چالوں کے بنیاد میں سے کہیں سے بھی آپ کئی بھی مجھے لے کر کے جاؤ گے میں یہی سمجھوں گا کہ ان کا کمانڈر ان چیف چیف الطاف حسین کے راوہ کوئی اے اور ہائی نہیں پیر الطاف حسین شاہ ان کی بنیادی پیر ہیں یہ اسی پر چلتے ہیں یہ سارے کے سارے تو یہ سب کچھ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ایسے پیگ ہے یہ سارے کے سارے آپ کو لگتا ہے یہ سارے کا سارا ریٹن لندن سے آتا ہے یہ لوگ اس سٹیج پر آ کر کے بڑے اچھے تیٹر کو چلا لیتے ہیں اس رات کو میرے سارے دوستیں میرے بھائی ہیں یہ لوگ پولٹیکلی ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے لیکن چونکہ سلطان رہی میں وہ آپ لوگوں کے بارے بھی کہتے ہیں کہ پر صلی اللہ کیوں بار بار چیز کچھ سلطان رہی ہے ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا وہ دنوں نہیں کہا وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں ابھی کل رات کو انہوں نے کہا کہ یہ سٹیج منٹ کے طورو ہیں ابھی نواز شریف صاحب کچھ دن پہلے لندن میں جا کر کے علتہ حسین سے بھی تک انکار نہیں کر رہا ہے نواز شریف کی میری ملاقات نہیں ہوئی علتہ حسین صاحب کا نواز شریف کا ایک مہینہ پہل یہ جس بات کا جواب دیگی ہے میں باتا رہو کہ پاکستان کا پاکستان کا اس وقت کے وزیراعظم نے بھی انکار نہیں کیا کہ نواز شریف کی ملاقات علتہ حسین سے آپ اپنا جواب دیو پسی دے جو پلیٹیکل طریقے کار ہیں اس ریجن کے لیے اس میں علتہ حسین صاحب کے ساتھ اس کو انکار نواز شریف بھی نہیں کر رہا باتا رہا ہے باتا رہا ہے باتا رہا ہے اس چیز کا آپ جواب کیا دیں گے کہ جو نکم پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اب علتہ حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بار بار یہ کیوں اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے ہے اس کا جواب میں لینا چاہوں گی after this short break نبی آخر رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم بیک ناظرین بیٹھ پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی شمز صاحب درانی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا کیونکہ اس کے پہلے بھی جب بھی ہم نے پروگرام کے جزن سے یہ صورت حال سامنے آئی ہے تو انکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کیوں یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بار بار کہ ہمارے پیچھے آج بھی الطاف حسین ہے یا ہم اس کے ساتھ ہمارے تانے بانے ہیں ہم بڑے کٹیگورٹ لیے کہہ چکے ہیں کہ ہم الگ ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی وہ پیر ہے ان کا دیکھیں یہ تو ایک درانی صاحب کا اچھا سی شخصیت نکتہ نظر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رشتے ہوتے ہیں جو اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں ان کی وابستگیاں یا وفاداریاں ایک رات میں تبدیل نہیں ہوتی حالات کا جبر ہے کہ وہ جو جلسہ ہوا اور جب الطاف حسین نے خود اپنے پاؤں پر کلاری ماری اور جو بیانات دیئے پاکستان کے خلاف تو اب تو میں میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین پاکستان کی سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے اور اگر ایم کیو ایم کا کوئی دھڑا یہ کہتا ہے کہ ابارہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے اس سیاسی فلسفے سے جو سیاسی فلسفہ نہیں تھا ایک جبر کا اور ایک خوف کا فلسفہ تھا اس سے اگر وہ لا تعلق ہوتے ہیں اور یہاں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین چار سال میں ایک کراچی کا روشنیاں باپس آئی ہیں وہاں عام آدمی نے بھی سوچنا شروع کیا ہے اور جو ان کو ووٹ بینک جس کا یہ دعوے دار ہیں سارے دھڑے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے میں ایک اخبار نویز کی حیثیت سے میں نے وہاں سے جو انیلیسز کیا ہے کہ اب لوگ سوچ رہے ہیں وہ عام آدمی جو ہے وہ بے شعور ہیں اب وہ اس خور سے اس جبر سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو اب راستہ نہیں ملنا اب یہ جو صاحب ہیں جو نئی پارٹی بنی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہیں جو میں نے آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں جب بارہ میری کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے فوراں بعد میں نے انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر فاروق ستار کا کہ یہ کیا ہوا ہے اور آپ نے اس نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تو ہم نے اپنی جو سری الحرکت فورس ہے اس کو اشارہ تک نہیں کیا تھا تو یہ جو خلصفہ ہوتا ہے سیاست میں اس طرح کی جو باتیں ہوں نہیں دنگ جو ہوتے ہیں اس پری دنگ اس کے آپ کو نکلنا ہوگا اور دوسری بات بری اہم ہے کہ کراچی جو ہے آج کراچی کو تیس سال سے جرگمالات بنایا ہوا ہے آپ نے کہ دنیا کے جو اتنے بڑا امارا ایک ہی شہر ہے نا کبصورت جو سارا کچھ اس کے امن کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو خواہش بھی ہوگی کہ اس قسم کی باتیں ہو جائیں لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتی ہوں جب ہم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو نوم میں چلے جاتے ہیں کیا ہم ان کا اس طرح سے احتصال کرتے ہیں کہ نہیں یہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں تو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے یہ اور ہم اس کو نوم میں شامل جمہولیت انہوں نے کر بھی لی ہم نہیں مانیں گے لیکن اگر اینکی ایم کا کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آری کہ جب اینکی ایم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے قائد سے رشتہ توڑ دیا ہم نے اس کو ڈیسون کر دیا فلور آف تہ ہاؤس بات کی ہر جگہ بات کی ہلو جی 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 کہیں آپ کے آواز آ رہی ہے آواز کٹ کی جی آ رہی ہے آپ کے آواز آ اس میں یہ ہے کہ لوگ ماننے کو تیاری نہیں ہیں مجھے تو یہ چیز لگتی ہے کہ کہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں اسی طرح بدمنی پھیلے رہے کیونکہ نون لیگ کا وہاں کوئی کام نہیں ہے وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں جیت سکتی اگر آپ پیپلز فارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں جیت سکتی یہ ووٹ کراچی کا ووٹ کراچی والوں کے لیے ہے اور یہ کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں کریں گے یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ نکیم پلارش کریں وہ پھل پولیں تو اس میں یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ خود ہفتازش میں انگولز ہے اور ہم چاہے کچھ بھی کر لیں آپ کو پہلے فاروق سبتار بھئی نے بڑی اچھی ایک مثال دی کہ اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے آپ ہمارے بلڈ سیمپلز لے لیں اس میں آپ کو چل جائے گا کہ ہمارے کیا تعلق ہے یا نہیں آپ آپ ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کو یہ بات بتانی اور ہمیں اب یہ بات کو کلیریفائی کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم لوگ ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے تو آپ کو پوائنٹ آگیا ہے میں یہ چاہرہ ہوں کہ آپ اس بات کا جواب میں بہت زیادہ جہوں ڈسپوائنٹ ہوئی ہوں ان لوگوں کے گفتگو سے سوائے بائیوست ہونے کے ان کے گفتگو میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آرہی تمام چیزوں کو سب کچھ ہم کرنا چاہ رہے بہت سن لیجیے بہت صاحبہ ایک لمحے کے لیے میری سن لیجیے آپ نے جو اپنی بات کہی کہ جب ہم کہ چکے ہیں کہ ہم دس آن کر چکے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے آپ ہی کی یہ chalab کیے جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں برادر پروسپیکٹس میں چیز کیوں نہیں دیکھتی کہ ہم دوسری جگہ پورا پاکستان جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہے آپ کا بھی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ہے تو یہ جو ایک آپ لوگوں کی سوچ ہے اس سوچ کو تھوڑا ختم ہونا چاہیے میں چاہوں گے اس کا ایک آپ جواب دیتی ہے جی اب سوچ میں لیتی ہوں آپ سوچ میں مہاجر نہیں ہوں میں مہاجر نہیں ہوں نہیں اردو سپیکنگ ہوں لیکن میں امکیم کا حصہ ہوں اس میں میری جو رعظ یہ ہے کہ بلکل یہ نہیں کہ میں نے سیاست ہے ہوں پاکستان سیاست کو بلکل سکتے جو وہاں رہتے ہیں کراچی لوگ ان کو ووڑ دیں لیکن ہم سنتے کہ کراچی کی طبع میں کس کا آتا ہے کچھ تیس سالوں میں کراچی کو کس نے رمال بنائے رکھا ہے وہ شہر جو روشنی کو شہر ہوا کرتا تھا کتنی بڑی قیمت دے کے دوبارہ بان کیا گئے تو اس کے ذمہ دار کوئی ہوگا جاتے یہ ہوتا کہ کراچی کو اپنے دور میں مرد برایا ہوتا یہ تو فیبل گورنمنٹ انشیٹیو دیا پرکشنل گورنمنٹ کو بھی ساتھی جماعت کو ساتھ دیا اور کراچی 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 دبائی دبائی میں بنبور یا لاش کھان سے ملک ساتھ چیز اگراب کھان کھان ساتھ ملک پہلے بھی کہتا بھی یہ وہ لوگ لگا رہے جو ان کے لیڈر بھائی مصطفی کمال کو انہوں نے وہاں کراچی 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 برایا تھا ساتھ جنیا مصطفی جنیا وہ کہتا ہے کہ ہماری جماعت یہ لوگوں لوگوں کے نام دیتا ہے یہ کاؤ یہ کھتے لیں یہ جماعت پر پارٹی ہم نے نہیں جائے جماعت ان کے اوپر تھے آپ کی جماعت جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے آپ نے ساری مفتگو خود سنی کیا ورپاک کی حکومت اداروں پر لگائے جانے والے الزامات ہیں اس کی حوالے سے ان دونوں پارٹیوں کے خلاف کوئی میں کسی طور پہ بھی ہم انشاء دا اس پہ ستے کریں کسی طور پہ بھی ایک کراچی کا امان قیمت دیکھ ادا کیا گیا یہ جو دنیا کہتے کراچی سے لوگ کیوں چلے گئے کراچی کیوں کم ہے میں بتا دوں پیچھنے تیس ساروں میں تصور کر کہ کراچی میں اب امان شہر کو سب سے تیچھے رکھنے میں وہاں کی اقتدار کی جمعات ملوث ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پر ووٹ نہیں ہے بقابلہ کرنے جو ہمارے شہر ہیں ان کے ساتھ آج آج یہ سمسی صاحب کو کہیں کراچی کا بقابلہ کر دیں سمندر کے کنارے جو شہر ہے وہ آج پانے کی جو ٹوکر ہیں وہ جا پانے کراچی کو انہوں نے بترکیوں نہیں بلایا ناظمین کے رہے ہیں گورنل کے رہے ہیں یا کمتہ میں یہ سارے ہیں ہماری خواست کریے ہیں اگر کو آگے بڑھا وہ علاق واپس آنے کی کوشش کی جس نے کہا کہ میں زور جبر کے ساتھ الیکشن زیتوں گا کسی تو پہ نہیں ہونا چاہی ظلم اور جبر زور زبردستی نہیں ہے ایک چیز جو کراچی کے ایسی بات جو ہم یہ کہتے ہیں کہ لسانیت پر نہ لے جاؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ قبائلیت پر مت لے جاؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی مت ہو جاؤ آپ سیاسی ہو جاتے پھر پیپس پارٹی کا مقابلہ کرتے یہ تو شکر کرو زیاؤ لکھ کے معاملات تھے اور جنہوں نے اٹھ کر کے آپ کو معاجر بنا کر کے پیپس پارٹی کو اور جلپک آلیپورٹو کو پانس ہی دینا تھا انٹرنیشن سبجکٹ وہاں پر کھولا پیپس پارٹی کی پوزیشن کو وہاں دیکھ رہے ہیں پیٹی آئے وہاں پہ موجود ہے اور ایم ٹی ایم کے پاکستان کے جو حالات ہیں پی ایس پی بھی اس کے اندر ہے یہ سب آپ کو نظر آ رہے تو کراچی کو آپ چاہ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی وہاں پہ موجود ہی حکومت رہی ابھی بھی ان کی حکومت رہی جیسے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ انکرم بھی رہی الائز بھی رہی پاور میں بھی رہی ان کا گورنر بھی رہا تو اس کے باوجود کراچی کے اندر ہم نے وہ ڈیولپمنٹ اور وہ ساری سیسیلیٹیز نہیں دیکھئے خوزیشن امن کی بہالی نہیں دیکھی تو ایس پر آنے سے پہلے چھوٹی سی بار جو ڈاکٹر رہے ہوئے لوگ ہیں ان کے معاجر کے خلاف کو یہ بہتا کر بڑے عدب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت جو ہوتی ہے وہ مختلف چیز ہوتی ہے خوف سے اسکریبنگ سے ایک آپ لوگوں کی سوچوں پر پہرے بٹھانا وہ مختلف چیز ہے ایم کیو ایم کو آج تک کسی نے نہیں رکا کہ آپ پورے ملک میں موک کریں اور الیکشن لڑیں ہر جگہ وہ پاکستانی ہے اور ان کا حق ہے اور آج شہل کا یہ حق ہے یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ کو وہاں میں محدود رکھا اور پھر بات یہ ہے کہ یہ تیس سال کا جو ملبع ہے جو کچھ یہ جو اتنے خوفناک واقعات ہیں جو بلدیا ٹاؤن کا لوگوں کو بہت بڑے واقعات ہیں اور یہ انسان کا قتل کرنا اور مارنا یہ تو مہمولی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوہزار اٹھارہ سے پہلے حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ جتنے مقدمے ہیں اور خود وہ الڈان ایک دوسرے پر آئیت کانے ہیں باہر کا آدمی نہیں لگا رہا نا پیپلز پارٹی نا مسلم نیگ نون وہ خود ایک اپنے سارے وہ جو ہے اندر کے کارکانے وہ کھوڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ مقدمے بننے چاہیے اور وہ ان کا سپیڈی ٹائل کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ تا کہ کسی کو یہ بلا نہ رہے کہ کشفاف ہونی ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دو دار اٹھارہ کے الیکشن بروقت ہونے چاہیے اور اس میں ایک جو الیکشن کمیشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور کوئی جو ہیڈنز ہینڈز ہوتے ہیں ان کو خدارہ اب لوگوں کو اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرنے کیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے یہ ادھوری ہے چاہیے ایم کیو ایم کی یا کراچی کی تو ایک گوشہ ہے نا آپ مجموعی طور پر دیکھیں انٹیریئر سندھ میں انٹیریئر پنجاب میں پکتون خواہ میں وہاں ابھی تک جو لوگ ہیں بڑے رہے ہیں وہ لوگوں کی سوچی پر پیرے دار ہیں وہ پیرے توڑیں اور وہ توڑیں گے شفاف رائے سے بورٹ سے کہ وہ چوری نہ ہو جائے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز آپ کے بھی سامنے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی سامنے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کے اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان ہمیں پی ایس پی کے ساتھ بیٹھتی نظر آئی پھر الگ ہوتی نظر آئی اور پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں ایسے الزامات ہیں جو آپ کی پارٹی کے بہت سارے جو تارکنان ہیں جو رکن ہیں ان کے اوپر ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوہزار اٹھارہ کے ال ایسے کیا رہی ہے ہمارات ہیں وہ گرا دیا جاتا ہے پھر برحال ہمیں ایک پوزیٹیو سیاست کا آغاز کرنا چاہیے جو کہ اور ایم کیم پاکستان پوزیٹیو سیاست کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ویلکم کرتی ہے کہ ہم سب کو اکھٹا ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے کیونکہ جمبوریت کو تمام چیزیں آنی جانی ہیں لیکن جمبوریت دیویل نہیں ہونی چاہیے جمبوریت کا جو ایک سسٹم ہے جب تک ہم اور آپ اس کو نہیں مضبوط کریں گے کوئی دوسرا شخص آ کے مضبوط نہیں کرے گا اور اس میں چاہے این کیم ہو چاہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہو ان سب کو اس وقت یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پاکستان کو ان تمام سالوں میں 1947 سے آج تک ہم نے اس کو کیا دیا ہے ہم نے اس پر لیا ہے ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا سب سے بڑی بات میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہم آج بھی ایک قوم نہیں بن سکے ہم نے وہ ڈیوائیڈ اور ڈھول کا فارمولا ہم نے اپنے بلڈ کے اندر ڈال دیا تو اس فارمولے کو ہمیں بھولنا پڑے گا اور مل کے پاکستان کے لئے کام کرنا پڑے گا کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہوئے وہ آئیں اور جو جن کے کیسز ہیں ان کی ایک آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کی جہاں جہاں یہ کرکٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا جو کے وقت ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا میں چاہتا ہوں دورانی صاحب اس کو پر آپ بھی ضرور کومنٹ کریں اچھی بات ہے جو انہوں نے ایک بات کہی ہے اچھی بات ہے سب چاہتے ہیں آمدے ہم بھی سب یہ چاہتے ہیں کراچی کا آمن بھی بحال ہو پورا کہ پورے پاکستان کا آمن بحال ہو یہاں پر سکون زندگی ہر شہری گزارے لیکن بدقسمتی سے تمام آوان جن کو وہ مرمنٹ دیکھیں جب آلہ ایوانوں میں پہنچاتی ہے تو وہاں پھر پہنچنے کے بعد وہ آوان کی کم سوچتے ہیں اور اپنی سیاست کو زیادہ دیکھتے ہیں کس طرح اس کو ایڈرنٹ دیکھیں اگر اتنے ڈاکٹر پر بڑے خوبصورت باتیں کی لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جو ڈیشن کمیشن یا اس کے رپورٹس یا جن لوگوں کو قتل کیا گیا جن کا نقصانات ہو چکے ہیں اگر ان کا مکمل طور پر بہتر انداز میں طاقتر طریقے کا طریقے کار کے ساتھ سارا جائے تو میرے خیال میں کراچی کے جو مہاجر سیاستدان ہیں جو ہم مہاجر اوریونل سیاستدان ہیں وہ فلٹر ہو کر سب سترے ہو جائیں گے اور میل سٹیپ کے کسی بھی سیاسی جو مہاجر ساتھ بلکل ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے خود کہہ دیا ہم پھر بھی میں پھر بھی یہ لفظ دورا رہا ہوں ہم نے نہیں کہا کہ یہ اسٹیبشمنٹ کے لوگے لیکن انہوں نے خود ایک دوسرے کو صاف کہہ دیا کہ وہ اسٹیبشمنٹ کے کہنے پر کہا اس نے کہا میری ساتھ ملاقات ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کے اسٹائل کے بنیاد تر سیاست کراچی نہ چلایا جائیں بلکہ پاکستان کے تمام حقیقی قومیں جو پاکستان کے شہرد کراچی میں رہتے ہیں ہمیں پیپس پارٹی או لیکن پر پریپس پارٹی میں سے زیادے معصر ہمارے پاس ہیں پنجاب کا معزر اور پاکستان کے مع verschouper کا معجر ہمارے پاس ہے ملکی سطح کی سوچ والے پارٹی بن جاتے کراچی کے مدود نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انہیں مدود ہونا چاہیے سیاست میں مدود کوئی چیز نہیں ہے سیاست اور تشدد دو مختلف چیزیں ہیں اور تمام شہری جو کراچی سے کے پی کے تک ہمارے سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں شعور رکھتے ہیں خدا راج اس تمام سیاستی جماعتیں اور ہماری عدلیہ انصاف کا رنگ ایک کریں اور سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک نہ جائیں ایک الدام تراشی میں اس حد تک آگے نہ چانے کے واپسی کا دروازہ نہ رہے تو ہمیں ایک روشن مستقبل کی ایک نیک امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کا واحد راستہ شفاف جمہوریت ہے Thank you so much بہت شکریہ جناب سینیر جاوید عباسی صاحب کا ایت اللہ دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ سیار شمچی صاحب Thank you so much Dr. Fawziya Hameed صاحبہ بہت شکریہ آج کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ کال آپ سے ملاقات ہوگی ہے لانے کے قام